سلام علیکم اس میں میرے روز سرکانی آج کا بلوک شروع کرتے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹیک ٹاک امید ہے کہ آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے دیکھو ابھی سورج نکل آیا ہے اور ہمزہ بھی گاڑی کو نکال رہے ہیں ہمزہ جا رہے ہیں کالج ہمزہ چلے گئے اسکول اور سوہیب بھی اسکول جا رہے ہیں سوری ہمزہ کالج چلے گئے سوہیب بھی اسکول جا رہے ہیں کیا آپ تو یونی فارم میں نہیں ہوئی؟ یونی فارم دولنا ہے چولی؟ کیوں؟ کیا ہوا جائے؟ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ولوگ گائز میں بلکل سٹیڈی سے فارق ہو چکا ہوں تو میں نے سوچا تھوڑا کام کر لوں گا اور یہاں پہ جو میں نے پودے لگائے ہوئے تھے مال ٹیک اس کے اردگرد ابھی میں کیارے بنا رہا ہوں تو یہ دیکھو وہاں پہ انٹے پڑی ہوئی ہے وہاں سے میں انٹے سب سے پہلے اٹھا رہا ہوں یہاں پہ جمع کر دوں گا پھر یہاں اس کے اردگرد میں کیارے بنا رہا ہوں ایک پودہ یہاں پہ ہے اور ایک پودہ وہاں پہ ہے لیکن یار یہ والا پودہ مرجایا ہوا مجھے دیکھ رہے پتہ نہیں یہ کیوں خیر ٹائم کے ساتھ میرے خیال میں اسے ہی ہو جائے گا تو ابھی دونوں پودوں کے اردگرد میں کیارے بنا رہا ہوں تاکہ دونوں بلکل سیف رہے یہ ٹائپورٹ سٹینڈ یہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ابھی اس میں میں موبائل لگا رہا ہوں اور کام کو شروع کر رہا ہوں سیمنٹ کے ساتھ سیمنٹ چپکے ہوئے ابھی اس کو میں تراش رہا ہوں بھائیے ان سب اینٹوں کو سب سے پہلے ساف کر دیں گائز ابھی ساری انٹیں ساف ہو گئی ہیں گائز اس کے اردگرد انٹیں لگانے سے پہلے پہلے ابھی اس جگہ کودنا پڑے گا تاکہ اس کے لئے یہ جگہ نرم ہو جائے اور اس میں انٹیں لگ سکتے ہیں اس کے لئے یہ جگہ گول بناتے ہیں اور یہاں سے یہ گاس کی ہاتھ آتے ہیں گائز ہی دیکھو اس جگہ کو میں نے کود لیا تو ابھی یہ انٹیں یہاں پہ میں لگا رہا ہوں یہاں پہ میں نے انٹیں لگا دی ہوئی ہے اقریباً ایک دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ آٹھ انٹیں یہاں پہ لگ چکی یہ دیکھو یہاں پہ ان سائیڈوں پہ میں میٹی ڈال رہا ہوں سائیڈوں کو تاکہ بلکل مضبوط ہو جائے گائز کیارہ کمپلیٹلی بن چکا ہے لیکن ابھی اس پودے کو میں پانی دے رہا ہوں بسم اللہ جائز ایک پودے کا کیارہ میں نے بنایا ہوا ہے دوسرا والے پودے رہتا ہے مالٹے کا لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن خیر جلدی جلدی انٹوں کو ابھی میں چونہ دے رہا ہوں چونہ وہاں پہ تیار پڑا ہوا ہے اس ڈرم میں چونہ پڑا ہوا ہے دو دن کا برانہ ہے ابھی اسے مکس کر دیتا ہوں شیک کر دیتا ہوں ایسے تاکہ یہ بالکل تازہ ہو جائے پھر سے گائز گیلند میں میں نے چونہ لیا ہوا ہے بالٹی میں برش ہے تو پانی سے برش نکالتے ہیں تو گائز ابھی اسے چونہ دیتے ہیں ابھی یہ والا کیار بلکل کمپٹیٹ ہو چکا ہے چونہ بھی میں نے اسے دے دیا ہوا ہے وہ دوسرا والا پودا بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیا حالت ہے یہ دیکھو یہاں پہ ساگ ہے اور سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ پودا بلکل تازہ کڑا ہے یہ والا اچھا ہے یہ بولا اس کو بھی کیا رہا بنائیں گے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اور میں یہاں آیا ہوا ہوں اقرار بھائی کے گھر لمگیر بھائی جان وہاں کڑے ہیں یہاں پہ میرا توڑا سا کام تھا میں نے اپنی بائیک وہاں پہ کڑی کر دیا تو یہاں پہ پانچے مینٹ کے لئے میں ٹھہ رہا ہوں پھر انشاءاللہ یہاں سے چلوں گا یہ باہر کا ویو ہے یہاں یہ دیکھو کتنا پیارہ لگ رہا ہے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے ابھی میں یہاں سے اپنے گھر واپس جا رہا ہوں تو چلی گئی آج کا بلوگ ہی پہ ختم کر دیتے ہیں ملتے ہیں کل کے فلوگ میں اپنے بھائی امیر اکبر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ